دوستی کا مثال آپ نے سنا ہی ہوگا بھگوان رام اور نشاد کی کہانی بھگوان سری کرشن اور سودامہ کی کہانی لیکن ان دنوں جو سب سے چرچہ میں دوستی کی کہانی ہے وہ ہے چنپد امیٹھی کے گوری گنج بلاک کے عارف اور سارس کی کہانی یہ میرے گاری کے سامنے جو آپ کو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں یہ کہیں اور کی نہیں بلکہ یہ اتر پردیس کے امیٹھی جیلے کی ہے آئیے میں آج بہت ساری جانکاری دکھانے کی کوشش کروں گا اور لائب بات چیت کروں گا نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پی جی نیو جو میں پرابین آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو اس وقت میری موجودگی ہے امیٹھی جنپد کے گوری گنج بلاک میں اور آپ کو بتا دے دوستو کہ یہاں پر ایک سارس پچھی ہے اور جس پچھی کی چرچہ اس دنوں بہت تیجی سے ہو رہی ہے اور آپ کو میں تصویروں میں یہ دکھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کی جس پرکار سے آج کل ماناؤ ماناؤ سے پریم نہیں کر رہا ہے لیکن اگر پسو پچھیوں کی بات کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آپ یہ سارس پچھی ہے اور کہیں نہ کہیں ان دنوں اس کی بہت تیجی سے چرچہ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے ساتھ میں چلتی ہے اور ہمارے ساتھ جو بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے بیچ میں ایک پچھی چل رہی ہے اور آگے آگے ایک بھائی صاحب چل رہے ہیں اور کیا کہانی ہے کہ یہ پچھی ان کا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے کچھ لوگ پوروجرم کا رشتہ بتا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں کہیں یہ ان کی سیوہ کرتے ہیں اور یہ ان کا پیچھا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے لیکن ہم لوگ بھائی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا رہا ہے اور کیسے یہ پچھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے اور ان دنوں بھائی صاحب سوشل میڈیا پر سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں تو سر سب سے پہلے بہت بہت سواغت ہے آپ کا پی جی نیوز میں دھنیباد کیا نام ہو آپ کا محمد عریف ہے عریف جی تو عریف جی یہ تو آپ کا ایک دم پورا کہیں کہ کہیں کہیں آپ کبھی سوچے تھے کہ اتنا زیادہ میں چرچہ میں آپ آؤں گا نہیں نہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کی ایسے وہ پائے گا اور جہاں تک رہی بات ہم کھیت میں گئے تھے تو یہ جو پچھی ہے وہاں کی گیرہ تھا اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم اس کو گھر لے چلتے ہیں اس کا علاج کریں گے صحیح ہو گیا تو ہو گیا اوپر والی کی مرجی ہے ہم گھر لے آئے اس کا عراج کیے دیسی علاج گھر میں ٹیٹمنٹ کیے کہیں سپتان نہیں لے گئے ہم اس کو گھر میں علاج کیے اس کا پیر دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگا پیر صحیح ہونے لگا تو اس کے بعد جب ایک دم صحیح ہو گیا تو ہم سوچے اپنے پریوار کے پاس اڑکے چلا جائے جنگلی جانوار ہے جنگلی پچھے اڑکے چلا جائے گا پر یہ میرے ساتھ رہنے لگا دھیرے دھیرے ساتھ رہتے رہتے وہ میرے ساتھ آنے جانے لگا بائک سے میں جہاں جاتا ہوں اڑکے آنے جانے لگا ساتھ تو لوگوں کے بیچ میں چرچہ کبھی صحیح بننے لگا کہ ان کا پچھی تو ان کے ساتھ اڑتا ہے ایسے دھیرے دھیرے پھر پورا آپ میڈیا میں آگئے ہیں آریف جی یہ بتائیے کہ یہ سوتا کہاں ہے یہ دروازے پہ ہی رہتا ہے اور اس کا اگر دل کرتا ہے تو میرا روم چھت کے اوپر ہے تو چھت کے اوپر چلاتا ہے روم کے دروازے کے پاس ہمارے بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ وہی پچھی ہے پھر سے میں دکھانا چاہوں گا آریف جی اگر ہم بات کریں یہ کون کون سی ایکٹیویٹی کر لیتا ہے آپ کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے بغیر بتائے ہم اس سے جب جاتے ہیں جیسے دور جانا ہوتے ہیں جیسے اب ہم گوریگن سے واپس آ رہے ہیں تو گوریگن اس کو نہیں لکھے جا سکتے ایک آت دو بار گیا ہے گوریگن پر وہاں ٹرافک زیادہ ہوتا ہے تو گاڑیوں سے دکھت ہوتی کہیں ٹکران نہ جائے بلکہ جو گاڑیاں آتی ہیں تو اوپر اوڑ جاتا ہے خوب اوپر چلا جاتا ہے مگر یہ ہی در رہتا ہے ہم کہیں کھون نہ جائیں اس لیے وہاں اوپر سے دیکھتا رہتا ہے جیسے اس کو موقع ملتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے تورند میرے پاس جہاں ہماری گاڑی خڑی ہوئی تورند میرے پاس آجی آ جاتا ہے تو آریف جی جب آپ روڑ سے نکلتے ہوں گے تو یہ بھی آپ کے جب پیچھے پیچھے جاتا ہوگا میں یہ ویجوال لگا کے تصویریں دکھاؤں گا دوستو کی کئیسے ان کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے یہ کئیسے بھاگتا ہے اور واقعی میں یہ بہت آسچر جنک تصویریں ہیں آپ کو یہ لائب تصویریں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اور آریف جی جب آپ اس سے ٹچ کریں کچھ اس سے کریں دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم کو کچھ نہیں کرے گا اور اگر ہم ہم ٹچ کریں تو پتہ لگا کھلانے دورتا ہے کھلانے کے لیے آپ کیا کھلاتے ہیں کھلانے میں ہم اس کو وہی جو ہم کھاتے ہیں سبجی روٹی دال چاول وہی کھاتا ہے یہ بھی جی جی اس کا کوئی الگ سے کھانا نہیں ہے دال چاول روٹی یہ بھی کھا لیتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور جیسے ہم کو کہیں جانا ہوتا ہے اس سے چھپ کے نکلتے ہیں پھر ہم بائک کسی دوسرے سمانگا لیتے ہیں ادر پرسن سے پھر ہم کو باہر گھر کے تھوڑی دور پہلا کے دے دیتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں چلتا ہم نکل جاتے ہیں یہ سمجھتا ہے گھر میں ہے جی اور اگر یہ آپ کو دیکھ لے گا تو یہ آپ کے ساتھ مطلب لگتا ہے جی جی لگتا ہے چاہے جہاں جائیں پھر ساتھ میں اڑتا جائے گا جیسے کہ آپ لوگ ابھی بیٹھے تھے ہم بائک لے کر آئے تو چپ کسی نکال لے گے جیسے بائک دیکھیں میرے وہ اسے پیچھے پیچھے آنے لگا گھر کے پاس تک آئے پیچھے پیچھے براندے تک چلایا آپ لوگوں کے سامنے ہی جی 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 یہ تو ہم لوگ دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کہیں کہیں اگر ہم بات کریں کہ آج کل لوگوں کا جو پریم ہے وہ پریم بہت کم ہو رہا ہے لوگ کون کون سی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں ایک دوسرے کو لوگ کیر نہیں کرتے ہیں لیکن آریف جی نے اس کا پائے ٹوٹا تھا جو کی اس کے پیچھے کی کہانی بتا رہے ہیں اچھا وہ کب کی گھٹنا تھی اور کہاں اس کا پائے ٹوٹا تھا وہ ایک سال پہلے کی گھٹنا ہے یہاں سے تھوڑی دور ہمارا کھیت پڑتا ہے مشکل سے سو ڈیڑھ سو میٹر دور ہے یہاں سے وہ اس کھیت میں آکے گیرہ تھا تو وہاں سے ہم اس کو لے کر آئے تھے اس کے بعد آپ دوا کرا دیئے پھر یہ آپ کے ساتھ میں جی جی دوا کرنے کے بعد پھر میں ساتھ رہنے لگا جی جی ہمیشہ چلیے اس کی کچھ ایکٹیوٹی ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے آریف جی اسے مطلب نیچرل چیزیں بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار سے وہ دریشت ہو جاتا ہے جب یہ آسمانوں کی طرف اڑتا ہے اور نیچے آریف جی چلتے ہیں اور آسمان میں یہ رہتا ہے سارس پچھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار تصویروں میں ہم لوگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستو جاؤنپور سے چل کر امیٹھی جنپد میں ہم لوگ آئے ہیں آریف جی سے ملنے کے لیے اور اس پچھی سے خاص کر کے ملنے کے لیے جو کی بہت کم دنوں میں یہ چرچہ کا بھی سے بنا ہوا ہے آریف جی کیا آپ کو پتا تھا کہ سب سے پہلے جو خبر پڑے گی اور اتنا جیادہ وائرل ہو جائے گی کہ لوگ میرے گھر پر تانتہ لگا دیں گے نہیں نہیں ایسا ہم کو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہم پہلے سے اسٹر اوشٹرگرام چلاتے تو ہلکی فلکی ریل اس کی بنا کے چھوڑ دے دے تھے پر لائک آتی تھی پانچ چھت سے وارٹ سو لائک آ جاتی تھی زیادہ لائک نہیں آتی تھی تو اس دن واقعہ یہ ہوا کہ ہم گوری گنج گئے تھے اور یہ میرے ساتھ گیا تھا تو جو ریپورٹر ہیں جنہوں نے پہلا ویڈیو چھوڑا تھا تو وہ اپنی فورویلر سے جا رہے تھے کہیں سوٹ کرنے تو وہ ڈرون کا امرہ لیے تھے ہم کو پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے پیچھے پیچھے آکے پورا ویڈیو سوٹ کر لیا ہم آگے آگے گاڑیس جا رہے تھے وہ پھر بعد میں ہم کو ملے آکے گھر تو بتائے ایسے ایسے کر لیا ویڈیو ہم کا کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے تو چھوڑ دیئے تو ان کا ملین میں بھی چلا گیا پتہ نہیں ساتھ کی آٹھ ملین کچھ گیا آٹھ ملین کچھ گیا ابھی ایک دو دن میں ابھی تو اور جو سکتا ہے جائے چل رہا ہے وہ لگاتار اسے واشنگ کر رہے ہیں لوگ اور وہ لائیو چل رہا ہے جی 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 تو آپ کے مادہم سنگھ کو جانکاری ملیے بھی جو آپ بتا رہے ہیں باقی تو پھر دھیرے دھیرے سب لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے تو دھیر سارے لوگ ابھی تک آ چکے ہیں جی 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 پہلے اور اب میں کیا انتر لگ رہا